ہمارا چلسلہ ہمارا چل رہا ہے ویڈیوز کا مین پرپس دیا ہوتا ہے کہ یہ والی چیزیں ہم ایک دوسری کے ساتھ شیئر کریں that is mentoring topic کا نام ہمارا mentoring ہے اب سب واقف اور آگاہ ہیں اس concept سے اور سپیشلی mentor کے رول سے mentor وہ شخص ہوتا ہے جس کا کام جس کی activities جس کی responsibility possibilities ہم کہہ لیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ وہ دوسروں کو facilitate کرتا ہے دوسروں کی help کرتا ہے دوسروں کی زندگیوں میں انقلاب لاتا ہے ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں ہم کتنے لوگوں سے متاثر ہوتی ہیں جو ہمیں قائل کرتے ہیں جو ہمیں مائل کرتے ہیں تو mentoring کا پورا ایک سلسلہ ہوتا ہے ایک chain ہوتی ہے یہ وہ شخص ہوتا ہے جو ہماری زندگیوں کے اندر ہماری جو abilities ہیں ہماری جو capacities ہیں ہماری جو قابلیتیں ہیں ان کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے اور ہماری ہر اس چیز کو جس کے اندر ممکنات ہو سکتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بہتر بنائیں اور ہم اپنی ان صلاحیتوں سے کام لیں اصل بات کیا ہوتی ہے اصل بات یہ ہوتی ہے nature has given us they has provided us and these exist abilities and capacities and capabilities and potential and strength in us depend کرتا ہے کہ ان چیزوں کو improve کیسے کیا جائے ان کو بہتر کیسے بنایا جائے ان کو upward کیسے کیا جائے تو ان کو upward کرنے کے لیے ان کو بہتر بنانے کے لیے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا یہ کام ہوتا ہے اور وہ چونکہ اس کام کے ماہر ہوتے ہیں expert ہوتے ہیں تو وہ guide کرتے ہیں وہ help کرتے ہیں ہماری کہ ہم اپنے ان صلاحیتوں کو استعمال کر کر perfection کی طرف جاتے ہیں excellence کی طرف جاتے ہیں اس پورے سلسلے کو ہم نام دیتے ہیں mentoring کا آئیں slides کے ساتھ چلتے ہیں الفاظ کو دیکھتے ہیں فکرات کو دیکھتے ہیں اور پھر ساتھ ساتھ ہم گفتگو بھی کرتے جائیں گے کہ اس mentoring کی ہمیں کتنی ضرورت ہے mentor ہوتا کون ہے اور اس mentor کی وجہ سے ہماری زندگی کے اندر changes کیا possible آسکتی ہیں اور میں اور آپ جو mentor کی تلاش میں سفر کر رہے ہیں کبھی ایسا possible ہوگا کبھی ایسا ممکن ہوگا کہ ہم خود بھی mentor بن جائیں تاکہ وہ دوسرے لوگ جنہوں نے ہماری زندگی کے اندر ایک positive role ادا کر کیا تھا اور جن کی وجہ سے آج ہم جو کچھ بھی ہیں ترقی کی جس میراج پر ہے یا ہم نے ترقی کی جس سفر کو تیہ کیا ہے اس سفر کے پیچھے اس کے پسے منظر میں اس کے بیگ پر وہ جو ایک شخص وہ پیارا سا شخص جس نے ہماری ان صلاحیتوں کو جلا بخشا جس نے ان کو فلورش کیا جس نے ان کو بہتر بنایا اور ہم اپنے زندگیوں میں کامیابی کی شارعہ ہی زندگی پر بکٹڈ دوڑے چلے جا رہے ہیں تو کیا کوئی ایسا وقت آئے گا ہم بھی ایسا ہی کرتا رہا کر سکیں سو ہم mentor کے بارے میں بات کریں گے اس کی qualities کے بارے میں بات کریں گے اس کے اثرات کے بارے میں بات کریں گے دیکھیں گے کہ اس کے effects زندگیوں پر کیا پڑھتے ہیں اور کیا mentoring کی مجھے آپ کو ہم سب کو ضرورت ہے اور پھر اگر ہم تصویر کا ایک آو رخ دیکھیں تو ہم جب زندگی میں اس کامیابی کی طرف جائیں گے اور کامرانی کی طرف جائیں گے تو کیا possible ہو سکے گا کہ ہم خود کبھی intentionally اپنے آپ کو mentor کی سطح پر لے جائیں کیونکہ ہم سب جانتے ہیں چراغ سے چراغ جلتا ہے روشنی ہوتی ہے mentor ایک چراغ ہے اس سے روشنی نکلتی ہے لیکن وہ mentor جب نہیں ہوگا تو پھر کوئی اور سامنے آ جائے گا کوئی اور سامنے آ جائے گا آئیں دیکھتے ہیں سلائیڈز کیونکہ میرے بیک پر ہیں تو میں ادھر سے پڑھتا ہوں آپ کے سامنے تو ہم اس کلساتھ لے کر چلتے ہیں آئیں دیکھتے ہیں کتنی خوبصورت بات کہی گئی ہے کچھ چیزیں اتنی اچھی اتنی جازبے نظر اتنی خوبصورت ہوتی ہیں Nothing in this life is more rewarding than contributing to the growth learning and development of others اس دنیا کی زندگی کے اندر اس سے خوبصورت ترین چیز اس سے حسین ترین چیز اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہماری کوششوں سے ہماری کاوششوں سے اور ہماری محنتوں سے دوسروں کی زندگیوں میں جو تبدیلی آتی ہے لیکن وہ تبدیلی کیسے آتی ہے ذرا دیکھئے گا when we contribute جب ہم contribute کرتے ہیں کسی دوسری شخص کی growth کو اس کی learning کو اس کی development کو یہ دنیا کی خوبصورت ترین چیز ہے تو دنیا بہتر کیسے بنے گی improve کیسے بنے گی اسی process سے بنے گی اسی طریقے سے بنے گی ہم ان لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو mentors ہوتی ہیں اور جن لوگوں کی تربیت کر رہے ہوتی ہیں جن کو train کر رہے ہی ہوتی ہیں جن کو اس سفر پر لے کے جا رہے ہوتی ہیں وہ کون ہوتی ہیں ہم ان کو بھی نہیں گئے سو یہ جو mentoring ہے اب جب ایک لمحے کے لیے دیکھئے mentoring کون ہوتی ہیں کون لوگ کرتے ہیں once again میں بھی یہی sentence پڑھنے لگا ہوں تاکہ اس کے اندر ایک continuity ایک تسلسل ایک خوبصورتی قائم رہے آئیں مل کر پڑھتے ہیں آپ بھی میرے ساتھ پڑھئے گا دیکھی گا سامنے کیا لکھا ہے nothing in this life is more rewarding than contributing to the growth learning and development of others parents do it والدین یہی تو کر رہے ہیں سو ہمارے سب سے وڑے mentoring کیا ہونے ہوتی ہیں ہمارے والدین ہوتی ہیں ہمارا والد ہوتی ہیں ہماری والدہ ہوتی ہیں teachers do it teachers بھی تو یہی کام کر رہے ہوتی ہیں five years کے بعد four years کے بعد ہم نے کہہ در جانا ہوتا ہے سکول جانا ہوتا ہے سکول کے در ہماری mentoring کون کر رہے ہوتا ہے ہماری تربیت کون کر رہا ہوتا ہے ہم کو بہتر کون بنا رہا ہوتا ہے وہ ہماری teachers ہوتی ہیں and mentors do it اور پھر اس کے بعد mentors ہوتی ہیں یہ وہ شخص ہوتے ہیں جو زندگی کی کسی شارعہ پر ہماری carrier کے اندر ہماری carrier سے ہٹ کر لیکن یہ ایک long term چیز ہوتی ہے اس شخص کا تعلق اس کا relation اس کا link اس کا chain اس کا واسطہ ہمارے ساتھ پڑھتا ہے اور وہ لما بلما حالات کے مطابق face to face اس سے بھی ہٹ کر ہمیں advice دیتا ہے ہمیں guide کرتا ہے اور راستے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے اور ہمیں منزل مستقیم کی طرف لے جانے میں ممبد و معاون ثابت ہو سکتا ہے ایک لمحے کے لیے سوچئے میں ہم سب کے ہماری زندگیوں کے اندر تبدیلی لانے والا قوم تھا میری زندگیوں میں بے شمار mentors آئے میری سکول کی لائف میں میری کالج کی لائف میں یونیورسٹی کی لائف میں کیریئر میں ایک کیریئر میں دوسرے کیریئر میں ذرا ان کے چہروں کو دیکھئے تو سہی ان کو خراج تحسین تو پیش کیجئے ان کو appreciate تو کیجئے ان کو encourage تو کیجئے پھر once again وہ parents تھے وہ teachers تھے اور وہ لوگ تھے جنہوں نے ہماری mentoring کی تو mentoring کے اندر وہ سارے افراد شامل ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری آج کی زندگی زیادہ جازب نظر ہے اور زیادہ خوبصورت ہے جس میں ہم زیادہ perform کر رہے ہیں جس میں ہم زیادہ produce کر رہے ہیں جس میں ہم اپنی abilities اور capacity سے بہتر اور خوبصورت طریقے سے کام لے رہے ہیں تو یہ mentoring کا ایک concept جس کو ہم نے دیکھا آئیں تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں ہم ان slides کے اندر mentoring کی different dimensions دیکھیں گے جب بھی ہم کسی موضوع پر بات کرتے ہیں تو ہمارے موضوع کی different dimensions ہوتی ہیں ان dimensions میں پھر مختلف قسم کے angles نکلتے ہیں اور ان angles سے مختلف قسم کے messages آتے ہیں آئیں اور آگے چلتے ہیں unlocking the secrets of mentoring کیا خوبصورت بات ہے unlock کرنا کسی چیز کو اس کو ڈھونڈ کے تلاش کرنا تالے کی چابی just like mentors کیا ہوتا ہے ایسے پتہ لگتا ہے کہ اس کے پاس تالے کی چابی ہے وہ اس چابی کو استعمال کرتا ہے حیرتوں کے باب کھل جاتے ہیں حیرتوں کے سمندر ہمارے سامنے آ جاتے ہیں اور اس سے بڑی حیرت اور کیا ہو سکتی ہے ایک شخص جو ناکارہ تھا جسے کوئی کام بھی نہیں آتا تھا جسے اپنی صلاحیتوں پر امان بھی نہیں تھا اس ایک شخص نے یا اس اشخاص نے اس کی زندگی کو تبدیل کیا اس کی زندگی کیا اور ان ٹیلنٹس کو ان کے سامنے لایا جن سے شاید وہ خود بھی نہ واقف تھا اور کبھی آپ کا دل کرے کہ اس پورے سلسلے کے حوالے سے کسی کتاب کو پڑھیں تو ایک کتاب ہے اور اس کتاب کا نام ہے Unlimited Powers اور وہ کتاب لکھی ہوئی ہے انتھونی ٹانی رابنز کی اس کو انتھونی رابنز بھی کہتے ہیں اس کو پورا نام انتھونی رابنز ہے اور اس کی دوسری کتاب جو مجھے بہت اچھی لگتی ہے صاف ذرا کبھی آپ کا دل کرے اس کو پڑھئے گا اس کا نام ہے Awaken The Giant Within تو اس کے علاوہ منٹورنگ کیا ہے کہ وہ شخص جو آپ کا منٹور ہے جو آپ کو گائیڈ کرنے والا ہے جو آپ کا رہنما ہے وہ روحانی رہنما بھی ہو سکتا ہے وہ سکلز کا رہنما بھی ہو سکتا ہے وہ کیریئر کا رہنما بھی ہو سکتا ہے وہ آپ کی راہوں میں چراغ لے کر کھڑا آتا ہے اور روشنی ہوتی ہے اور ہم روشنی کی سمت میں موو کرتے ہیں چلتے ہیں آگے بڑھتے ہیں development اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے اب سنیے سنٹیلز It is the supreme art of mentor It is the supreme art of mentor یعنی دنیا کی بہترین ترین چیز art کیا ہوتا ہے art خوبصورتی کو ہم کہتے ہیں It is the supreme art of the mentor to awaken joy in the expression and knowledge تو ہمارے expression میں ہمارے اسحار میں ہماری معلومات میں ہماری communication میں وہ خوبصورتی پیدا کرتا ہے اس کو رنگ دیتا ہے اس کو رنگوں سے آشنا کرتا ہے اس کی different قسم کی جو لیئرز ہیں ان کو زیادہ روشن بناتا ہے یہ منٹور کا کام ہے اور once again آپ یہ دیکھتے رہیے گا کہ ایک شخص کے اندر جو بھی صلاحیتیں ہوتی ہیں شاید ہم زیادہ لفظ استعمال کر رہے ہیں اس کا صلاحیتوں اور قابلیتوں کا اور زیادہ یہ تقاضہ بھی کرتا ہے اس لیے کہ ہماری جو potential ہے اور ہماری جو strength ہے ہم نے اس کو ضائع نہیں ہونے دینا ہم نے اس کو بہتر بنانا ہے اور اس میں بہتری کی بنجائش ہر وقت ہر لمحہ موجود ہوتی ہے دیکھئے اپنے ان ساتھیوں کو سکول میں جائیے اس بچے پہ چھوٹا سا بچہ جو آپ کے ساتھ پڑھتا تھا آج بہت دیر بعد جب پیچھے مڑ کر آپ دیکھتے ہیں آپ کہتے ہیں جار وہ شخص ترقی کی اس محراج پر پہنچ گیا اور اس سے جب آپ پوچھتے ہیں کہ تم بتاؤ تو سہی تم ترقی کی محراج پر کیسے پہنچے تین چار شخصوں کے نام وہ ضرور لے گا کہیں گا کہ وہ میرے راستے میں آئے وہ مجھے ملے تو کائنات سم ٹائن اتیہ کر دیتی ہے ان افراد کو ان افراد کو ان کی زندگیوں میں لے کے آتی ہے وہ افراد ان کی زندگیوں میں ایسے آتے ہیں ہوا کے جھونکے کی طرح روشنی کے چراغ کی طرح جب وہ چینج اور تبدیلی کو اس کو دے کر راستے سے ہٹ جاتے ہیں بہت دور نکل جاتے ہیں ونس اگین آگے سلائیڈ پر ہم چلتے ہیں منٹوری what it is ہم نے ان سلائیڈ پر جس انہی چیزوں پر رہنا ہے کہ وہ منٹورنگ بسیکلی ہے کیا ہم نے کچھ بات تو کر لی آئیں اور دیکھتے ہیں منٹورنگ is to what happens in منٹوری what mentor do وہ منٹور once again منٹور کی جب ہم بات کرتے ہیں وہ کیا ہے وہ رہنما ہے منٹور کیا ہے وہ وسیلیٹیٹ کرنے والا ہے منٹور کیا ہے جو ہلپ کرنے والا ہے منٹور کیا ہے جو ہماری صلاحیتوں سے واقف ہے اور اس کا کام کیا ہے اس کا کام یہ ہے کہ یہ جو شخص جو ذرا ارسا بیکار ہے جو تھوڑا سا ناکارہ ہے جو اپنے صلاحیتوں سے کام نہیں لے رہا یار اس کی ہلپ تو کرو اسے ہلپ اسے بتاؤ تو صحیح تم آگے بڑھ سکتے ہو اسے بتاؤ تو صحیح کہ منزل بڑی دور ہے لیکن وہ منزل اس تک پہنچنا تمہارا کام ہے اور اس کے لئے راستہ میں تمہیں بتاؤں گا میں تمہاری ہی ہلپ کروں گا آئیں دیکھتے ہیں منٹورنگ is to support and encourage people to manage their learning in order that they may maximize their potential ہم بات کر رہے تھے منٹورنگ what it is once again اسی منٹورنگ کے سلسلے کو آگے بڑھا کے کہ اس کے اندر وہ dimensions کیا ہیں کیونکہ اس کے اندر بے شمار dimensions ہیں سو ہم ان dimensions اور مختلف حوالوں سے گفتگو کر رہے ہیں منٹورنگ consist of long term relationing focused on supporting the growth and development of منٹی اب ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ ایک منٹور ہوتا ہے ایک منٹی ہوتا ہے منٹور وہ شخص جو رہنباہ ہوتا ہے جو فسیلیٹیٹر ہوتا ہے جو ٹرینر ہوتا ہے جو ہلپ کرنے والا ہوتا ہے جو راستہ دکھانے والا ہوتا ہے اور منٹی وہ شخص ہوتا ہے جس کی وہ ہلپ کر رہا ہے جس کو راستہ دکھا رہا ہے تو اس پوری سلسلے میں کیا ہے ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے گا ان دونوں کے درمیان جو relationship ہوتا ہے جو تعلق ہوتا ہے جو رابطہ ہوتا ہے جو link ہوتا ہے وہ ذرا لمبے عرصے کا ہوتا ہے کیونکہ شخصیت کے اندر جو change آنی ہوتی ہے تب دل نہیں آنی ہوتی ہے اس کے لیے وقت لگتا ہے وقت بہارحال تو اب ہم once again اس کو دیکھتے ہیں کہ long term relation focused on supporting the growth and development of the منٹی اب یہ دو لفظ ہیں بڑے خوبصورت لفظ ہیں growth and development دیکھتے ہیں جب ایک پودا ہوتا ہے بلکل چھوڑا سا ہوتا ہے پھر وہ آگے بڑھتا ہے پھر move کرتا ہے پھر اس کے اندر شاخیں آتی ہیں پھر اس کے اوپر پھول لگتی ہیں اور پھر آخر میں اس کے ایک شکل بنتی ہے انتصیم بھی ایک شخص جو کچھ بھی ہوتا ہے تو منٹور نے کیا کرنا ہوتا ہے اس کو improve کرنا ہوتا ہے اس کو بہتر بنانا ہوتا ہے so that اس کا جو انداز ہوتا ہے وہ جازم بھی نظر بن جائے وہ زیادہ بہتر ہو سکے اور وہ معاشرے کے لیے ایک بہتر فرد کے طور پر کام کر سکے اور پھر اس کا جو کام ہے اس کام کی جو نوئیت ہے اس کام کی جو working ہے اس کام کا جو result ہے اس کام کا جو output ہے وہ بہتر ہو سکے کیونکہ دو لفظ زندگی میں ہمارے ساتھ آ جاتے ہیں وقت کے ساتھ learning کے ساتھ ہم grow کرتے ہیں ہم develop کرتے ہیں اور grow اور develop کرنے میں زمانہ تو ہمارے ساتھ ہوتا ہی ہے وہ فرد بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے جس کو ہم mentor کہتے ہیں تو ہم چونکہ ہماری آج کی گفتگو کا محور مقصد concentration اس شخص کے حوالے سے ہے اس شخص کی صلاحیتوں کے حوالے سے ہے اس شخص کی کام کے حوالے سے ہے اس شخص کی activities کے حوالے سے ہے تو اس نے کیا کیا mentoring consist of a long term relationship focused on supporting the growth and development of the mentee the mentor becomes a source of wisdom teaching and support تو ہمارے لئے ایک source ہے wisdom کا اقل کا شعور کا سوچوں کا وہ ایک مہور ہے وہ ایک منبہ ہے وہ ایک مینارہ نور ہے وہ ایک روشن راستہ ہے جو ہمیں اس راستے پہ لے کے جا رہا ہے ہماری اور ایک پاتھ ذہن میں رکھ دیں ہر آدمی کی زندگی میں ایک یا ایک سے زیادہ mentor ہوتے ہیں جو کہیں نہ کہیں وہ spiritual mentor بھی ہو سکتا ہے وہ کسی اور چیز کے حوالے سے بھی ہمارا mentor ہو سکتا ہے لیکن main purpose کیا ہوتا ہے main purpose صرف یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کو اور اس کی صلاحیتوں کو اور اس کی abilities کو بہتر بنایا جائے improve کیا جائے خوبصورت بنا جائے کیوں بنایا جائے اس لیے بنایا جائے کہ ہر میں سے ہر شخص جو اس دنیا میں آیا ہے اس کے ذمہ ایک کام ہے اس نے اس کام کو مکمل کرنا ہے اور کام کو مکمل کرنے کے لیے پھر ہمیں جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے ان چیزوں کو بہتر بنانا اور ان چیزوں کو improve کرنا اور ان کو develop کرنا وہ پھر مختلف شخصوں کے کام ہوتے ہیں تو ایک شخص جب کامیاب ہوتا ہے تو اس کے بیٹ پر کتنے شخص ہوتے ہیں جنہوں نے زمانے کی سختیوں سے اسے بچایا ہوتا ہے جنہوں نے رائے راست پر اس کو لگایا ہوتا ہے جنہوں نے قدم قدم پر اس کی نگہبانی کی ہوئی ہوتی ہے اور اسے راستے سے پٹکنے نہیں دیتے وہ ہمارے منٹور ہوتے ہیں ہم آگے آتے ہیں جی نیکسٹ سلائیڈ پہ اور اس میں کہا گیا ہے the dynamic mother of all learning process is mentoring ہم کیوں اتنا زور دے رہے ہیں ہم اس لفظ کے پیچھے کیوں اتنا بھاگ رہے ہیں ہم اس لفظ پہ کیوں جا رہے ہیں اب ذرا کبھی اب الفاظ بے غور کیجئے لکھا ہوا کیا ہے the dynamic mother of all learning process is mentoring ہم جتنی بھی ہماری learning ہے technical learning ہے financial learning ہے personal development کی learning ہے اس learning کے پیچھے کیا چیز ہے ایک concept ہے اور وہ concept ہے mentoring کا وہ concept ہے ان افراد کا جن کو لوگ مخصن کہتے ہیں جو help کرتے ہیں جن کا کام یہ ہوتا ہے جن کو قدرت نے ہمارے ذمہیں لگا دیا ہوتا ہے کہ آپ نے اس آدمی کی اصلاح کرنی ہوتی ہے اس کو راستہ دکھانا ہوتا ہے اس کو آگے لے کے جانا ہے and what are your perception about the process of mentoring اور mentoring کا جو پروہ process ہوتا ہے یہ take place کیسے کرتا ہے one کیا ہے two کیا ہے three کیا ہے four کیا ہے آئیں چلتے ہیں mentoring in a career development اب ایک اور چیز بچہ پہلے اس کے چند سال اپنے گھر کے اندر امی کے ساتھ اببو کے ساتھ پیرنٹس کے ساتھ ذرا آگے پھر سکون میں پھر ڈیچرز ذرا اور آگے پھر کالج ذرا اور آگے پھر یونیورسٹی اور ہائر ایڈوکیشن ذرا اور آگے اب اس کی career development شروع ہوتی ہے اب اس نے کام کرنا ہوتا ہے کوئی بندہ فائنانس میں کام کر رہا ہے کوئی بندہ انیفیشن میں کام کر رہا ہے کوئی بندہ accounting کے اندر کام کر رہا ہے کوئی بندہ agriculture کے اندر کام کر رہا ہے کوئی بندہ pharmaceutical کے اندر کام کر رہا ہے کتنی dimension ہماری زندگی کے اندر ہر آدمی کا career اس کا ایک path ہوتا ہے اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے اس path کے اندر اس نے جانا ہوتا ہے بے شمار اگر ہم دیکھنا چاہیں کوئی انڈسٹری کے اندر کام کر رہا ہے کوئی سرویسل سیکٹر کے اندر کام کر رہا ہے کوئی اگری کے اندر کام کر رہا ہے سارے لوگ جو کام کر رہے ہیں ان کے کیریئر ڈیولمنٹ کے حوالے سے ایک شخص اپنے کیریئر کا آغاز کرنا ہے ہم اس فرص کر رہے ہیں دو کیریئر کو ہم لے رہے ہیں اس چیز کو ایکسپلین کرنے کے لیے ایک آدمی ہے اس نے لا کی تعلیم حاصل کی تعلیم تو اس نے حاصل کر لی نالج تو حاصل ہو گیا ڈگری تو حاصل ہو گئی اسے مل گئی لیکن آگے کام بھی تو کرنا ہے اپنے اس نالج کو اپنے اس نالج کو سکل میں کنورٹ کرنا ہے اب اس نے کہاں جانا ہے اب اس نے کوٹ میں جانا ہے اب اس نے دلائل دینے ہیں اب اس نے لاجک کو لے کر آگے چلنا ہے تاکہ جس کیس کو وہ لے کے جا رہا ہے اس کیس کو اپنے اس کلائنٹ کے حق میں فیصلہ کروانے کی قوت اس کے پاس آلے اور ایک اکاؤنٹ کیا کام کرتا ہے ایک آڈٹ والا بندہ کیا کام کرتا ہے آڈٹ والا بندہ یہ کرتا ہے آڈٹ کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو چیک کرتا ہے اس کو ایویلیویٹ کرتا ہے اس کو اینیلائز کرتا ہے اس کے اندر جو غلطیاں ہیں ان غلطیوں کو پن پوائنٹ کرتا ہے ہم سارے لوگ جب بھی کام کرتے ہیں کسی کیریئر کے اندر کام کرتے ہیں کسی ڈیپارٹمنٹ کے اندر کام کرتے ہیں تو اس کے لئے اندر غلطیاں تو بے شمار ہوتی ہیں غلطیاں بعض اوقات ایسی رہتی ہیں جو ابھی سمجھ نہیں آتی جو غلطیاں انٹرنشنل ہوتی ہیں جو غلطیاں انٹرنشنل ہوتی ہیں تو پھر پتہ کیسے چلے گا ہمارے کام کا ہماری پرفارمنس کا کوئی اکاؤنٹیبیلٹی تو ہو کہیں سے چیک تو ہو کہیں سے کنٹرول تو ہو تو اس کو جو چیک کرنے والا ہوتا ہے اس کو جو کنٹرول کرنے والا ہوتا ہے اس کے پیچے جو ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے اس کو ہم آڈیٹر کہتے ہیں تو اب یہ دیکھئے گا کہ منٹور کون ہوگا ان دونوں صورتوں میں آئیں دیکھتے ہیں an example of mentor mentee relationship is one between a law firm or audit firm senior partner and a young associate لئے اب سینئر پارٹنر لا فارم کا سینئر پارٹنر کون ہو سکتا ہے وہ اتضاز آسن ہو سکتا ہے اور ان کون ہو سکتا ہے وہ باپر فاروق ہو سکتا ہے اور کون ہو سکتا ہے وہ کاکڑ صاحب ہو جا سکتے ہیں بلوچستان والے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں گزار دی یا پاکستان کی پوری زندگی کے اندر دیکھیں سیم زفر کتنا بہت بڑا نام ان کا بیٹا علی زفر یہ وہ لوگ ہیں جو قانون کی اوپر آثارٹی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو بات کرتے ہیں تو ایک ریفرنس بن جاتا ہے اب اس شخص کے پاس ایک دوسرا شخص آتا ہے اور وہ شخص کیا ہے وہ جنگر ہے نوجوان ہے اس نے لا کیا ہے ابھی اور لا کرنے کے بعد وہ سیکھنے کے لیے لرنگ کے لیے آ گیا ہے ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا ہے اب یہ منٹورنگ ہوتی اب وہ جو اس ایم زفر ہیں جو اس وقت تو کام نہیں کر رہے ہیں اور جو نئی بخاری ہے وہ بھی ایک لائر ہے ان کے پاس جو لوگ کام کرتے ہوں گے اور وہ جو ہمارے پاس بشمار اور لوگ لائر جن کے بہت بڑے بڑے نام آتی ہیں جیسے اعتزاز آسن صاحب ہیں گے تو وہ ان کی باتوں سے سیکھیں گے وہ لرن کریں گے ان کے ایکشن سے ان کے دلائل سے ان کی گفتگو سے ان کے انداز سے this is man اس قوم میں کہتے ہیں منٹورنگ تو یہ منٹورنگ ہو رہی ہے تو منٹورنگ کرنے والا کدھر کھڑا ہوا ہے آسمان کی بلندیوں پر اور جو اس کے ساتھ آیا ہے جو سامنے آیا ہے جو سیکھ رہا ہے ابھی وہ تو یونیورسٹری سے نکلا ہے اس کے پاس نالج ضرور ہے اس کے پاس سکل نہیں ہے اس کے پاس ایک چیز تو موجود ہے لیکن اس کے پاس طریقہ ایکار نہیں ہے اس کے پاس راہ عمل نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے راہ عمل دکھانے والا کاؤن ہے اور پھر آ جائیے ہمارے پاس کتنی آڈٹ کی فارمز ہوتی ہیں جہاں سکھایا جاتا ہے آڈٹ کرنا اور آڈٹ کرنا کیا کام ہوتا ہے آڈٹ میں کیا ہوتے ہیں ہم آڈٹ میں کریٹسائز کرتے ہیں ہم آڈٹ میں غلطیوں کو نکالتے ہیں ہم آڈٹ میں ایررز کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں تو ایررز کو پوائنٹ آؤٹ کرنا اب آڈٹ کی بہت بڑی فارم ہے جیسے صادات کمپنی ہمارے پاس پائی جاتی ہے دنیا بھارے کے اندر پائی جاتی ہے تو اس میں ایک آڈٹر آتا ہے اپنی تعلیم اس میں مکمل کرنی ہے آڈٹ کے بارے میں ڈگریز اس کے پاس ہیں ڈپلوماز اس کے پاس ہیں لیکن اس کے پاس سکل نہیں ہے اس کے پاس نالج ہے اور جب اس سے آڈٹ فارم کے اندر آئے گا تو یہ کہیں گے how to walk اب how والی جو بات ہوتی ہے یہ important ہوتی ہے what والی بات تو اس نے کچھ سیکھ لی ہے لیکن اس کو اب apply کیسے کرنا ہے تو وہ آئے گا اور اب اسے بتائی جائے گا کہ اب تم نے کسی statement کو دیکھ رہے ہو تو statement کو تم نے چیک کیسے کرنا ہے اس کے اندر check points کیا ہیں تو پھر وہ جو senior auditor ہے وہ جو audit کا consultant ہے وہ جو mentor ہے جب اس کے ساتھ کام کرے گا جب اس کو دیکھے گا جب اس کے انداز کو دیکھے گا جب اس کے چیک کرنے کے طریقہ اکار کو دیکھے گا جب اس کے غلطیوں کو پنپوائنٹ کرنا اور غلطیوں کو پوائنٹ کرنا اور غلطیوں کو نکالنے کا عمل دیکھے گا تو پھر وہ سیکھے گا learning ایسے ہی ہوتی ہے once again دیکھ لیجئے گا کہ ہم نے ابھی کیا کہا mentoring کے اندر کیا ہے یہ learning کی مدر learning کی مدر اور learning کی مدر تب ہی ہو سکتی ہے یہ آپ کو سکھاتا کون ہے وہ شخص جس کا knowledge بہت complete ہوتا ہے جس کے زندگی گزری ہوتی ہے اس دشت کی سیائی میں تو یہ جو دشت کی سیائی ہے خواہ وہ لا کی دشت کی سیائی ہو خواہ وہ audit کی دشت کی سیائی ہو اس میں وہ شخص وہ نجوان وہ جباتا ہے تو پھر ان ساری چیزوں کو عملی طور پر اس team کے اندر جب وہ team کا member بن جاتا ہے تو پھر learn کر لیتا ہے ایک ہی چیز اس کے خیال میں اور اس کی سوچ کے اندر آ جاتی ہے تو یہ ہم mentoring کی example دے رہی ہیں وہ audit form کی ہو سکتی ہے وہ law firm کی ہو سکتی ہے اور اب ہوگا کیا throughout the relationship ان دونوں میں جو relationship ہے the young liar our auditor learns the nuances of a law audit form practice and how to be more effective in the courtroom or auditing companies اب اس نے جو کام کرنا ہے اب اس نے اپنی effectiveness دکھانی ہے اب اس نے اپنی اثر پذیری دکھانی ہے اب نوی اثر دکھانا ہے میں اس کام کو کیسے کر سکتا ہوں کیسے بہتر طریقے سے کر سکتا ہوں سو سارے dimensions سامنے آ جائیں سارے پہلو اس کے سامنے آ جائیں کسی چیز کے بے شمار پہلو ہوتی ہیں تو پھر وقت کے ساتھ تجربے کے ساتھ مشاہدے کے ساتھ عمل کے ساتھ اور اس بندی کی direct رہنمائی کے اندر یہ وہ court room میں کھڑا ہوتا ہے اب court room میں کون کھڑا ہے اسم زفر شاید وہاں موجود نہ ہوں یا سائد پہ بیٹھے ہوں نہیں بخاری شاید نہیں ہوگا فقاکڑ صاحب ہوں گے وہ شاید لیکن وہ شخص کھڑا ہے اعتماد سے کھڑا ہے اور وقت نہیں اور تجربے نہیں اور مشاہدے نہیں اسے وہ اعتماد دیا ہے اور جب وہ وہاں کامیاب ہوتا رہا ہے اور پھر جب وہ مڑ کر دیکھتا ہے تو کہیں دور اسے احتزاز حسن نظر آتا ہے کہیں دور اسے فاروق بابر نظر آتا ہے کہیں دور اسے نئی بخاری نظر آتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کئی چراغ روشن کی ہے اور یہ میں جسٹ ایکزمپل صرف ایک فیلڈ کے حوالے سے دے رہا ہوں آڈٹ کے حوالے سے ایسے بے شمار لوگ ہیں کہ آڈٹ میں جنہوں نے نام کم آیا جب وہ آتے ہیں کسی جگہ آڈٹ کرنے کے لیے سامنے والے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہماری غلطیوں کو ہماری کتہیوں کو ہماری فرو گزاشتوں کو ہماری ڈسکریپنسیز کو ہمارے ابجیکشنز کو یہ کیسے کھنگا لیں گے کیسے نکالیں گے اور آڈٹر تو وہ شخص ہے جو ان چیزوں کو بھی ڈھونڈ لیتا ہے اور تلاش کر لیتا ہے جن کو چوبانے کی بڑی کوشش کی جاتی ہے یہ جو فرادز ہوتے ہیں یہ جو فورجریز ہوتی ہیں یہ جو غلط کام ہوئے ہوئے ہوتے ہیں یہ جو سائیبر کرائم ہوا ہوتا ہے اس کو تلاش کرنا کس کا کام ہوتا ہے آڈٹر کا کام ہوتا ہے اور وہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے اب آڈٹ کے ڈیفرنٹ فیلڈ ہوتے ہیں اس کا آئیٹی فیلڈ ہو سکتا ہے اس کا سائیبر کرائم فیلڈ ہو سکتا ہے اس کا فائنانس فیلڈ ہو سکتا ہے اس کی ایڈمنسٹریشن فیلڈ ہو سکتی ہے لیکن بہرحال جب وہ سوچتا ہے تو اسے ایک شخص بہت دور نظر آ رہا ہوتا ہے جو اس کی ہلپ کر رہا ہوتا ہے اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں جب ہم منٹور کے بارے میں بات کرنے لگتے ہیں گفتگو کرنے لگتے ہیں تو منٹور وہ شخص ہوتا ہے ایک شجر ایسا محبت کا لگایا جائے ایک شجر ایسا محبت کا لگایا جائے کہ ہمسائے کے آنگن میں بھی جس کا سائی آ جائے تو وہ منٹور تو وہ شخص ہے جس نے اپنے ہمسائے کو جس نے اپنے پارٹنر کو جس کے انتصال رہنے والے کو وہ سارے ٹیلنٹ منتقل کر دیئے ہیں اس تک پہنچا دیئے ہیں کامیابیوں کے اس سفر میں جب کسی بندے کو ہم کامیاب دیکھتے ہیں کامران دیکھتے ہیں خوش دیکھتے ہیں سٹسفائیڈ دیکھتے ہیں اور وہ بندہ کہتا ہے کہ زندگی میں مجھے بہت کچھ دیا تو پھر اس بندے سے کبھی کس فال ضرور کیجئے گا زندگی نے تمہیں اتنا کچھ دے دیا لیکن اس دینے میں کسی ایک شخص یا چند اشخاص کا ہاتھ ضرور ہوگا اور وہ شخص یا وہ چند اشخاص منٹور ہوتے ہیں جنہوں نے اس کا ہاتھ اس وقت پکڑا ہوتا ہے جب اس سے راستہ سجائی نہیں دیتا اور اس کا ہاتھ اس وقت چھوڑا ہوتا ہے جب وہ پرفیکشن کی منظر کے بہت قریب ہوتا ہے منٹور اور once again وہی بالے الفاظ nothing in this life is more rewarding یا پہلی سلائی پہ پڑھ چکے ہیں once again دیکھئے nothing in this life is more rewarding than contributing to the growth learning and development of others لیکن تصویر تو ذرا دیکھئے نیچے منٹور ذرا اونچی جگہ پر اور منٹی ذرا نیچی جگہ پر ذرا ان کے facial expression تو دیکھئے یہی زندگی ہوتی ہے جس میں ہم لرن کرتے ہیں ایک بتانے والا ہوتا ہے ایک سیکھنے والا ہوتا ہے اور زندگی چپکے سے خاموشی سے گزر جاتی ہے منٹوری اب پھر اس منٹورنگ کے حوالے سے کچھ باتیں کچھ گفتگویں جس میں کچھ چیزیں شاید آپ کو پتہ لگی کہ ہم ریپیٹ کر رہے ہیں لیکن یہ تقاضہ ہے اس کا میں ذرا اثر ہو جاتا ہوں اس کو ہم یوں دیکھتے ہیں منٹورنگ اس یونگ آڈیٹر کا پوٹینشل اس یونگ لائر کا پوٹینشل اور بینیفیٹس آل پارٹنرز منٹور منٹی اور آرگنائزیشن اس کا فائدہ کسے ملے گا اس کی آؤٹپوٹ کسے ملے گی اس کی آؤٹپوٹ کسے ملے گی منٹی کو تو ملنی ہی ملنی ہے اس نے سیکھا ہے اس نے لرن کیا ہے لیکن ایک لمحے کے لیے سوچئے جس مندے نے ہلپ کیا ہے جو منٹر ہے جو بہت دور سے اس سلسلے کو دیکھ رہا ہے اور جو سکسفائی ہو رہا ہے وہ استاد کتنے عظیم ہوتی ہیں جو اپنے شاگردوں کو دیکھتے ہیں جب وہ کامیابی بلندیوں پر پہنچ جاتے ہیں تو اپنے دل میں سوچتے ہیں میرا بھی وہ کیا کہتے ہیں ہمارا خون بی شامل لتزینِ گلستہ میں ہمیں بھی یاد کر لینا جب بہار آ جائے تو جب یہ والے لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم منٹور کہتے ہیں تو اس کو بھی تو اس کا فائدہ ہوتا ہے یعنی اس نے جو چراغ روشن کیا تھا اس نے جو روشنی پھیلائی تھی تو اس کی چمع کہاں کہاں تک پہنچی ہے اور پھر ایک اور چیز وہ بندہ وہ نیا شخص وہ نیا آڈیٹر جس ادارے میں کام کرتا ہے جس آرگنائزیشن میں کام کرتا ہے اس ادارے کی کام میں کتنی پرفیکشن آئے گی وہ ادارہ کتنی بہتر طریقے سے ڈیولپ کرے گا بہتر ہوگا کام کرے گا اور پھر آگے کتنے جراف جلانے کی کوشش کرے گا کتنا خوبصورت فکرہ ہے میں منس اگین پڑھ دیتا ہوں ہیلپ ڈیولپ فول پوٹینشیل اینڈ بینیفیٹس آل پارٹنرز اور یہ پارٹنرز کیا ہیں ایک منٹور خود ہے ایک منٹی ہے اور ایک آرگنائزیشنز ہے اور یہ لانگ ٹرم ریلیشنشپ ہے یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ یہ جو سلسلہ چلتا ہے یہ پھر جنریشنز تک چلتا ہے لانگ لاسٹنگ ہوتا ہے محبت کا تعلق کا اترام کا ریسپیکٹ کا اور لرننگ کا یاد رکھی سم یوزز آف منٹورنگ اب یہ منٹورنگ تو ہے اس نے کی تو صحیح کسی ایک فیلڈ میں مختلف فیلڈز میں تو اس منٹورنگ کے بیسی اثرات کیا ہیں کیا اس کے بینیفیٹس ہیں الٹیمیٹلی آئیں ایک ایک کو دیکھتے جاتے ہیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کانٹر ایکٹنگ دہ سٹریک آف ری سٹرکچر یہاں خوبصورت بات ہے ایک ہم سٹرکچرنگ کرتے ہیں ایک ری سٹرکچرنگ کرتے ہیں یہ چینج بڑی عجیب قسم کی چیز ہے یہ چینج میں چیزوں کو اس سٹرکچر کو ری سٹرکچر کیا جاتا ہے اسے ریفائن کیا جاتا ہے اسے بہتر بنایا کوئی بھی چیز آخری منزل نہیں ہوا کرتے ہیں ہم نے ایک کام کیا پتہ لگا نہیں نئی ٹیکنالوجی آئی ہے جب نئی ٹیکنالوجی آتی ہے تو ہم اس سٹرکچر کو ری سٹرکچر کرتے ہیں اس کو ایک اور رخ دیتے ہیں ایک اور زاویہ ایک اور اینگل سے اس کو دیکھتے ہیں پھر چیز زیادہ خوصورت بن جاتی ہے پھر چیز زیادہ جاظبے نظر بن جاتی ہے اس لیے کہ چینج کو ہم نے انکارپوریٹ کرنا ہے and unless we can't انکارپوریٹ چینجز تب پھر وہ سٹیگنٹ چیز ہو جاتی ہے اس پر جمعود تحریح ہو جاتا ہے چینج کو جب ہم انکارپوریٹ کر دیتے ہیں تو it means what we are doing we are ہم اس کو ری سٹرکچر کر رہی ہوتے ہیں تو منٹور تو وہ شخص ہے جو چیزوں کو ری سٹرکچر کر جاتا ہے لمحے بارے میں ری سٹرکچر کر دیتا ہے دوسری چیز دیکھئے گا وہ ہے initiating new staff وہ شخص جو وہاں بیٹھا ہوا ہے carrier development پر بیٹھا ہوا ہے help کر رہا ہے نیا staff ہوتا ہے تو staff کے پاس کیا ہے اس کے پاس علم تو ہے اس کے پاس knowledge تو ہے اس کے پاس bookish knowledge تو ہے لیکن شاید اس کے پاس skill نہیں ہے تو وہ شخص اس کو ان تمام مراحل سے ان تمام stages سے ان تمام فورم سے ان تمام steps سے آگاہی دلاتا ہے آہستہ آہستہ بتدریج اور پھر ultimately کس کو help ہوتی ہے organization کو help ہوتی ہے منٹی کو تو help ہوتی ہے اور monitor اس کا تو کام ہی چراغ جلانا ہے یہ جو منٹی ہے اس کے بارے میں کبھی کبھی مجھے خیال آتا ہے اور میں سوچتا ہوں یہ وہ شخص ہے کون سا شخص یہ وہ شخص ہے ذرا سن لیجئے گا روشنی جس کی کسی اور کے کام آ جائے ایک دیا ایسا بھی رستے میں جلائے رکھنا یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی روشنی کو تقسیم کرنا ہوتا ہے اور پھر اس سے مزید دیئے جلتے ہیں اور روشنی ہوتی ایک اور کام کرتا ہے enhancing performance اچھا ایک بات ہر سال کے آخر پہ وہ لوگ جو job کرتے ہیں وہ لوگ جو business کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ہماری اس سال کی performance کیا تھی اس کا end کیا ہے اس کو praise کرتے ہیں اس کو analyze کرتے ہیں اور پھر اس کے مطابق benefit اس بندے کو دینا ہوتا ہے جس بندے کا رول اس کے اندر ہوتا ہے تو performance کو جب increase نہیں کیا جائے گا enhance نہیں کیا جائے گا بہتر نہیں بنایا جائے گا کیا performance کیا بینکی مثال لیتے ہیں تو بینک میں آخر میں کیا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ بینک کا ڈیبازٹس کتنا بڑا جتنا بینک کا ڈیبازٹس بڑھے گا وہ ڈیبازٹس بینک کے لیے کیا ہوتا ہے ڈیبازٹس بینک کے لیے sources ہوتے ہیں بینک اس پیسے کو اس فنڈس کو استعمال کرتا ہے اپنے کاموں کے لیے تو ڈیبازٹس وہ لوگ جو ڈیبازٹس لاتے ہیں اس سے بینک کی performance میں اضافہ ہوتا ہے اور بینک کو ڈیبازٹس کو کیا کرتا ہے اس کو استعمال کرتا ہے اس کو utilize کرتا ہے اس کی lending کرتا ہے وہ loan دیتا ہے اور جب وہ loan دیتا ہے تو بینک کو کیا ملتا ہے بینک کو اس کے اوپر markup ملتا ہے وہ اس ڈیبازٹس کو کیا کرتا ہے ہے جو برانت کافی سر کر رہا ہے یا کسی بھی ادارے میں کوئی بھی شخص جو کام کر رہا ہے فائنانس میں کر رہا ہے ایڈمیس فکشن میں ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہوا کیا انہانسنگ پرفارمنس یہ پیچھے کون بیٹھا ہوا ہے پیچھے منٹور ہے جو ہیلپ کر رہا ہے جو بتا رہا ہے جو طریقہ کار اس کا ہے جس کی وجہ سے آج ہم تو انہانس پرفارمنس جب ہوتی ہے تو ایک شخص کی ہوتی ہے ایک ادارے کی ہوتی ہے ایک آرگنائزیشن کی ہوتی ہے ایک سیکٹر کی ہوتی ہے اوہرحال معاشرے کی ہوتی ہے اوہرحال ملک کی ہوتی ہے پر کیپٹا انکم بڑھ جاتی ہے آج بھی ایسے موالک جن میں پر کیپٹا انکم سب سے زیادہ ہے پھر وہ کیا ہوتی ہیں ان کو ہم ویل فر سٹیٹ کا نام دیتی ہیں یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو کر آخر میں اس انداز میں لے کے جاتی ہیں یا ہم کسی ہے کہ انسٹیوشن کی بات کر لیتے ہیں اگر ہم ملک کی نہیں بات کریں تو پھر اس انسٹیوشن کی ترقی ہوتی ہے اور وہ آگے بڑھتا ہے اور دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ ہر شعبے کے اندر نیو سکلز کو ڈیولپ کیا جاتا ہے میں اگر آپ کو ایسے بنکر ایک چیز بتا دوں تو وہ یہ ہے کہ پرانے زمانے کے اندر کیا ہو کالکولیٹنگ کی مشینز ہوتی تھی چھوٹے چھوٹے کمپیوٹرز ہوتے تھے بینک نے کیا کرنا ہوتا ہے بینک کا تو کام ہی میں اپنی تسبیح روز و شب کا شمار کرتا ہوں دانا دانا ہم چیزوں کو گنتے ہیں ہم چیزوں کو کاؤنٹ کرتے ہیں ہم چیزوں کو سمال کر رکھتے ہیں ہم چیزوں کی ترتیب دیتے ہیں لیکن ان چیزوں کو ترتیب دینے کے لیے کام کرنے کے لیے اب کیا ہوتا ہے ہر چھ مہینے کے بعد بینک نے اپنے ہر اکاؤنٹ ہولڈر کو انٹریسٹ لگانا ہوتا ہے پرافٹ دینا ہوتا ہے کیونکہ اس کا پیسہ ہے ڈیپازرز اس کا ہے تو جب اس کا ڈیپازرز ہم نے پرافٹ اس کو دینا تو پرافٹ کو کالکولیٹ کرنا ہوتا ہے اور پرانی زمانے میں پرافٹ کیسے کالکولیٹ ہوتا تھا یہ مینول کالکولیٹ ہوتا تھا آج کے زمانے میں پرافٹ کیسے کالکولیٹ ہوگا اب تو مینول کے زمانہ ہی نہیں گا جسٹ آپ نے ایک ایک فنگر سے ایک سٹیپ سے ایک ٹچ کرنا ہوتا ہے اور سسٹم پورے کے پورے اکاؤنٹ ہولڈرز کے پرافٹ کو کالکولیٹ کر دیتا ہوں ہم نے لنڈنگ کی ہوئی ہوتی ہے بشمار بارورز ہوتی ہیں لاکھوں کے ساتھ سے بارورز ہوتی ہیں کسی نے ٹین ڈیز کے لیے لون لیا ہوتا ہے کسی کا ٹونٹی ڈیز کا لون ہوتا ہے کسی وہاں ون وند کا لون ہوتا ہے کسی کا زیادہ مدد کا لون ہوتا ہے اب ان کی اوپر مارکپ ریکوبر کرنا مارکپ کالکولیٹ کرنا بہت بڑا کام ہوتا ہے تو کبھی یہ کام مینول ہوا کرتا تھا وہ شخص ٹیبل پر ڈیسک پر بیٹھے ہوتے تھے چہرہ نیچے کر کے اور وہ سارے کام ہاتھوں سے کر رہی ہوتے تھے بعد میں چھوٹے کالکولیٹر سے کر رہی ہوتے تھے اور اب وہ سارے کام ایک ٹچ سے ہوتے ہیں سارے کام ایک کلک سے ہوتے ہیں ہم کلک اور ٹچ کی دنیا میں آ چکے ہیں یہ کیا چیز ہے یہ ہے ڈیولپنگ نیو سکیلز تب بھی کوئی تو ہوگا جو سارے سلسلے کو دیکھ رہا ہوگا وہ پہلا شخص جس نے آئی ٹی کو اس حد تک لے آیا اور پھر اس کے بعد ایسے بشوار شخص جو اس پورے سسٹم کو چلا رہے ہیں اور پھر اور دیکھئے مینیجنگ چینج بہت بڑی بات ہے چیزوں کو نہیں سٹرکچر کیا جاتا ہے چیزوں کو چینج کیا جاتا ہے نئے مارڈلز ہمارے سامنے آتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں مارڈلز کی دنیا میں رہ رہی ہیں اور ایک نئے مارڈل سائنٹیفک مارڈل آ سکتا ہے فائننشل مارڈل آ سکتا ہے اور کسی چیز کا مارڈل آ سکتا ہے تو چینج کو ہم نے ایکسپٹ کرنا ہوتا ہے اور چینج کے بغیر یہ دنیا آکے نہیں چل سکتی اور پھر ایسے بڑی بھی نیو سکیلز اس کو شاید ریپیٹ کر دیا گیا ہے ڈیویلپنگ نیو سکیلز کو اور پھر ریفریشنگ مارڈلیویشن ایک کام جب اچھا اور بہتر ہوتا ہے اور اس کو جب اکنالیج کیا جاتا ہے اس کی جب تعریف کی جاتی ہے اس کی جب پریز کی جاتی ہے تو پھر وہ شخص جس نے یہ کام کیا ہوتا ہے وہ کتنا مارڈلیویٹ ہوتا ہے وہ کتنا خوش ہوتا ہے وہ کتنا ریفریش ہوتا ہے زندگی کے اندر ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے یہ جو چینج ہوتی ہے منٹورنگ یہ جو منٹور ہوتا ہے یہ وہ یخص ہوتا ہے جب آپ کا کام مکمل ہو جاتا ہے جب اچھے بہتر دیکھے سے آپ پرفارم کرتے ہیں جب آپ کی ریزلٹ ایکسیلنٹ ہوتے ہیں جب اس راہ عمل سے آپ گزر رہی ہوتے ہیں اور کامیابی آپ کو مل رہی ہوتی ہے کہیں دور بیٹھ کر یا کبھی کبھی نزدی وہ اپریشیٹ کرتا ہے وہ اکنالیج کرتا ہے وہ پریس کرتا ہے یہ اکنالیج اور پریس یہ زندگی کی جان ہوتی ہے یہ مارٹیویٹ کرتا ہے یہ پھر اور کیا کہتے ہیں خوب سے خوب تر کی جسدجو ایسے ہی ہوتی ہے ایک کامیابی ملی اس پہ خوش ہوا پھر وہ بندہ مزید کامیابیوں کی طرف جاتا ہے انسان کی فطرت ہے انسان کی نیچر ہے کہ جب اسے اپریشیٹ کیا جاتا ہے اس کی تعریف کی جاتی ہے تو پھر وہ مزید اور آگے جلتا ہے آگے بڑھتا ہے تو ہم ہماری دنیا کے اندر اگر ایسے لوگ آ جائیں منٹور کیا خوبصورت شخص ہے جو آپ کو مارٹیویٹ کرتا ہے جو آپ کی مارٹیویشن کو بہتر بنا رہا ہے آگے لے کے جا رہا ہے ہیلپ کر رہا ہے اور آگے آتے ہیں اب یہ چار چیزیں آپ نے ذرا دیکھ لی ہیں اس انداز سے ہم نے کیا کہا critical elements of a mentoring relationship یہ منٹور اور منٹی کا relationship ہے ان دونوں کے درمیان جو رابطہ جو تعلق جو relationship ہے وہ کیسے موو کرتا ہے کیسے آگے چلتا ہے کتنا کامیاب ہوتا ہے اور اس میں ہر ایک کرول کیا ہوتا ہے پہلے نمبر پہ دیکھیں commitment کیا بات ہے commitment کیا ہے ایک ارادہ ہے ایک عزم ہے ایک خیال ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے commitment وہ جو وعدہ ہے اور یہ جو وعدے ہوتے ہیں ہماری زندگیوں کے اندر وہ بہت بہت important role ادا کرتی ہیں میں اسے کہہ دوں گا یہ ارادے کی پختگی ہے وہ بندہ کہتا ہے i have started it i will do it اس سے بڑھ کر رہا کیا چیز ہو سکتی ہے میں نے کام کو initiate کیا ہے میں نے اس کام کا آغاز کر لیا ہے اب میں اس کام کو ختم کر کے رہوں گا یہ commitment ہے یہ commitment اگر ہمارے ذہن میں پائی جائے تو یہ ہمیں کس طرف عبارتی ہے ہمیں لے کے جاتے لیے ایکشن کی طرف لے کے جاتے لیے اور ایکشن تو وہ شخص کہ ایکشن کے بغیر کوئی کام مکمل نہیں ہوگا commitment commitment اور commitment کے بعد جب ہم آگے چلتے ہیں تو کہتے ہیں commitment تو تم نے کر لی اب جو تم جو کام کر رہے ہو اس میں clarity کتنی ہے کہ ساری چیزیں تمہیں ذرا آ رہی ہیں کہ ہر چیز تمہیں clear ہے میں کوئی بھی کام کروں گا تو اس کی understanding تو ہونی چاہیے تو understanding سے clarity آتی ہے ہم ایک چیز کو ایک بار دو بار تین بار 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 دیکھتے ہیں اور جب وہ clear ہو جاتی ہے ہمارے ذہن میں ایک concept بن جاتا ہے ہمارے ذہن میں اس کی تصویر جنم لے لیتی ہے ہمارے ذہن میں ایک چیز create ہو جاتی ہے تو پھر ہم آگے طرف move کرنے کی کوشش کرتے ہیں now we are clear we are in a position to do it in a proper and in a period and in a perfectly اور پھر آکے ہم چلے جاتے ہیں تو ایک اور چیز جو ہماری help کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے یہ آپ نے اکثر سنا ہوگا یہ جو تین لفظ ہوتے ہیں بڑی کامیابی کی طرف لے کے جاتے ہیں اس کو ask کہتے ہیں اور یہ پاکہ دا ایک اصول اس کے ask کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس ask میں جو k ہوتا ہے وہ knowledge کا ہوتا ہے تو یہ جو knowledge ہے یہ جو معلومات ہیں جو ہم نے خود لی آپ نے اور میں نے ہم نے سکون میں پڑھا knowledge ہم نے college میں پڑھا ہم نے university میں پڑھا ہم نے اپنی job پر پڑھا یہ ہمارا professional knowledge ہے تو یہ professional knowledge اس کے ساتھ مل جاتا ہے تو اب کیا ہوا knowledge ہمارے پاس ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے clarity ہے چیزوں کو سمجھ بھی لیا ہے knowledge کی بنیاد پر اور اس کے بعد کیا ہے ہمارے پاس commitment ہے وہ ارادہ ارادے کی وہ پختگی اور وہ کہ ہم نے اس کام کو مکمل کرنا ہے وہ وعدہ وہ promise وہ undertaking کتنا خوبصوری دفعہ ہے undertaking کہ ہم undertake کرتے ہیں وعدہ کرتے ہیں کہ we will do it اور جب تینوں چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں تو اس کو کوئی result تو آتا ہے اور result کیا ہے وہ ہے success وہ ہے کامیابی ایک project complete ہو گیا اللہ کا شکر ہے ایک چیز ہم نے مکمل کر لی لیکن ذرا پیچھے مڑ کر دیکھی گا کہ سارے جب کام جو کر لیے تو اس clarity کے اندر اس commitment کے اندر اس knowledge کو مجھ تک پہنچانے میں کوئی ایک شخص تھا تو صحیح اس شخص کا تذکرہ تو کر لیں اس کے بارے میں سوچ تو لیں اس کو خراج تحسین تو پیش کر لیں ہم سارے لوگ جب کامیابیوں کی اس شہرہ پر چلتے ہیں اور move کرتے ہیں اور آگے جا رہے ہوتے ہیں اور بشمار ایسے لوگ ہوتے ہیں تو پیچھے مڑ کر اس شخص کو ضرور دیکھتے ہیں یا ان اشخاص کو ضروری نہیں یہ ایک شخص ہو یہ ذرا ذہن میں رکھ لیجئے وہ ایک بھی ہو سکتا ہے اور وہ بشمار بھی ہو سکتے ہیں لیکن کوئی کہے کہ میں نے کسی شخص کے بغیر یہ کام کر لیا ہے آج آپ مجھ سے کہیں آج اپنے آپ سے کہیں اپنے دل سے کہیں کہ یار ذرا سوچیں تو صحیح وہ کون خوش بخت لوگ تھے وہ خوش نصیب لوگ تھے وہ کیسی عظیم سا آتے تھیں وہ کتنی گھڑیاں تھیں کہ وہ شخص جو آپ کے ساتھ تھا صحیح کی طرح آپ کے ساتھ رہا زندگی کے ہر جگہ ہر راستے پر ہر مشکل میں اس نے آپ کا ساتھ دیا اس نے آپ کو سپورٹ کیا وہ منٹور تھا ہاں تھوڑا سا آگے آتے ہیں لیلیلوی کی منٹورنگ اب یہ منٹورنگ کا پراسس ہے اس میں منٹورنگ is a learning and development پراسس دوبارہ بھائی والے الفاظ آ رہے ہیں میں آکے چلتا ہوں Allows منٹی to address any issue or development need and he learns through reflective thinking it is a flexible arrangement between mentor and منٹی determined by individuals involved اب اس میں ایک اور چیز ہے کہ یہ زندگی کا رابطہ ٹوٹتا نہیں ہے یہ تسلسل ختم نہیں ہوتا یہ تسلسل جاری رہتا ہے ایک سے دوسری چیز دوسری تسلسل پھر اس بندے کے اندر خود اتنی قوت پیدا ہو جاتی ہے reflection کسی کو کہتے ہیں axe کو کہتے ہیں وہ بندہ سوچتا ہے کہ میں نے اس سے یہ چیز لی ہے اس چیز کو اس نے آگے منتقل کرنا ہے پھر اس چیز کو آگے منتقل کرنے کی کوشش کرتا ہے اچھی چیزوں کو بہتر چیزوں کو اگر ہم اپنے طرف رکھیں گے تو پھر یہ بات نہیں کرے گی ہم نے اس کو آگے منتقل کرنا ہے خوب سے خوب تر کی جس تجیزوں میں رہنا ہے تب ہی تو معاشرہ ترقی کرتا ہے تب ہی تو stagnant ہم نہیں ہوتے تب ہی تو جمعوت تاری نہیں ہوتا تب ہی تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے آگے کی طرف آئیں اور دیکھتے ہیں یہ دیکھئے components of an effective mentoring relationship یہ جو ہمارا mentoring relationship mentor اور mentee کا ہے جو بعض اگر ابھی محسوس ہی نہیں ہوتا ابھی feel ہی نہیں ہوتا کوئی guidance ہوتی ہے کتنا خوبصورت لفظ ہے چیزوں کو guide کرنا چیزوں کو بتانا help کرنا تو ہم guide کہاں سے لیتے ہیں ہمارے teachers ہوتے ہیں ہماری کتابیں ہوتی ہیں اشخاص ہوتے ہیں ہمارا معاشرہ ہوتا ہے زمانہ سب سے بڑا استاد ہوتا ہے یہ بھی تو بات کہی جاتی ہے زمانہ اور ہم کتنی چیزیں سیکھتے ہیں اپنی daily زندگی کے اندر اب ان کے اندر لیکن وہ لوگ جنہوں نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہوتا ہے وہ ہماری mentor ہوتے ہیں اب دیکھئے attraction میں اسے ذرا پڑوں گا سب سے بڑی چیز attractions ہوتی ہے جس کو ہم کشش سے کہتے ہیں کشش کہتے ہیں means admiration and our desire to emulate the mentor as there is a trust on both side اور پھر دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں mentor اور mentee کے درمیان اس کو trust اور confidence کہتے ہیں اور کی ڈبل وی ہوتا ہے one way نہیں ہوتا mentor کو یقین ہوتا ہے اور trust ہوتا ہے confidence ہوتا ہے mentee کی اوپر اور mentee کو یقین ہوتا ہے mentor کہتا ہے کہ میں جو کچھ کہوں گا وہ کرے گا اور وہ کرتا ہے تب ہی تو آگے وڑھتا ہے اور mentee کو یقین ہوتا ہے کہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے اگر میں اس کے اطابق move کروں گا آگے جلوں گا it means ہماری یہ دنیا کس کی دنیا ہے attraction کی دنیا ہے قانونی کشش جو ہوتا ہے یا laugh attraction جو ہوتا ہے یہی تو بڑی چیز ہوتی ہے کہ ہے آگ دونوں طرف برابر لگی ہوئی mentor کو یہ یقین کہ میں جو کہوں گا وہ کرے گا اور اس کو یقین کہ جو وہ کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے وہ مکمل ہے وہ perfect ہے اور پھر زندگی کامیابیوں کی طرف move کرتی ہے اور پھر اس کے بعد action بہت بڑی چیز ہے ہم جتنی بھی باتیں کر لیں گفتگو کر لیں خواب دیکھ لیں کچھ بھی کر لیں لیکن جب تک یہ جو mentor ہے اس نے کیا کیا ہے اس نے انویسٹ کیا ہے اس نے اپنی انویسٹ کیا ہے اس نے اپنا نالیج انویسٹ کیا ہے کس شخص کی اوپر منٹی کی اوپر تاکہ وہ کامیاب ہو جائے تو یہاں دوسری چیز جو ہوتی ہے وہ اسے action پر بھارتا ہے وہ اسے مائل کرتا ہے وہ اسے ترغیب دیتا ہے آگے جانے کی and then effect اس کے اثرات سب سے important چیز ہوتی ہے کہ اس سے ہوا کیا ہم اتنی باتیں کرتے ہیں گفتگو کرتے ہیں اس کے بعد اس کے effect کیا ہوتا ہے means that the relationship has an emotional component the couple respect and like each other اس couple کو دوسرے couple میں نہیں لے جائے گا mentor اور منٹی کا جو relationship ہے اس کو یہاں couple کہا گیا ہے تو ان دونوں کی درمیان کیا چیز ہوتی ہے like each other respect and like each other have support and the mentor offers encouragement and support as well as challenge تو یہ پھر آخر اس کے effect آگئے ultimately کامیابی کی طرف جب جاتے ہیں تو ایک دوسری کا وہ سہرہ بنتے ہیں ایک دوسرے کے لیے helpful ہوتے ہیں یہاں داتے ہیں bedtoring اس میں ہم اس کو اگر ہم اس انداز سے دیکھیں یہ ایک cyclic process ہے اور چار اس کے اندر چیزیں ہیں سب سے پہلے contract contract کا مطلب یہ نہیں ضرور نہیں یہ contract لکھا گیا جب ہم contact کی definition کو دیکھتے ہیں ہم لا میں جائیں تو contract کیا ہوتا ہے contract act 1872 which is اپنی کے بلایوری بھی رہن تھا contract جب ہم سکتا ہے ode ہوتا ہے سکول کے اندر ہوتا ہے یونیورسٹی کے اندر ہوتا ہے مختلف صورتوں میں ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد کیا دوسری چیز ہے اس کے بعد سپیس ہے holding the mentee with a mixture of support and challenge coach and counsel دو اور لفظ خوبصورت ترین ہو جاتی ہے اس کو ہم coaching and counseling کہتے ہیں یہ جو mentor ہے یہ کیا کر رہا ہوتا ہے یہ coach کر رہا ہوتا ہے یہ counseling کر رہا ہوتا ہے کس کی کر رہا ہوتا ہے mentee کی کر رہا ہوتا ہے اور اس انداز سے کر رہا ہوتا ہے کچھ بھی نہ کہا اور کہہ بھی گئی کہ پتا بھی نہیں لگتا اور پھر وہ اپنے انداز سے اور اپنی طریقے سے اس پر اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے اپنی اچھائیاں اپنے merits اپنے skills کو اس تک منتقل کر رہا ہوتا ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور mentee بھی دیکھ رہا ہوتا ہے وہ اس کو judge کر رہا ہوتا ہے اس کو evaluate کر رہا ہوتا ہے اس کو analyze کر رہا ہوتا ہے وہ اس کو judge کر رہا ہوتا ہے اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کے مطابق وہ آنگے move کرتا ہے تو ہماری دوسری چیز جو ہوتی ہے وہ سپیس اس کو سپیس کا نام دیا جائے اور پھر اس کے بعد فوکس سب سے امپارنٹ چیز کبھی آپ سے کہا جائے کہ خوبصورت ترین لفظوں کو لے آئیں تو دیکھیں ہم مختلف اپنی گفتگووں میں ایک لفظ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں فوکس اور فوکس وہ ہے یہ پوری دنیا کا ٹھیکہ کسی نے بھی نہیں لے رکھا ایک وقت میں ایک بندہ مختلف کام نہیں کر سکتا کچھ لوگ بہت کام لوگ ملٹی ٹاسکنگ ہوتے ہیں لیکن ملٹی ٹاسکنگ کے بجائے زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے کسی ایک کام پر توجہ کریں اس پر فوکس کریں اس پر سپیشلائزیشن آسل کریں فوکس ایمپارٹنٹ ٹھنگ ہوتی ہے فوکس the subject or material under consideration to be decided primarily by the mente فوکس میں یہ ہے ایک وقت میں ایک کام اس نے کرنا ہوتا ہے mente نے کرنا ہوتا ہے mente اس کو انجام دیتا ہے اور جب ایک کام کرنا ہو توجہ ایک طرف ہو ارتکاز ایک طرف ہو فکر کی consideration ایک طرف ہو تو کام اچھے اور بہتر طریقے سے ہو سکتا ہے اور اگر ہم ایک وقت میں مختلف چیزوں کو کرنے کی کوشش کریں تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا پھر possible نہیں ہوگا ممکن نہیں ہو سکے گا and then bridge agreeing what when and how to do اور اس کے بعد فیصلہ یہ کرنا ہوتا ہے اب ہماری اکل ہے اب ہمارا شعور ہے اب ہمارا سوچنے کا انداز ہے اور کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر وہ جو لوگ کامیابیاں یہ دبلیو والے جو انفاظ پا جاتے ہیں اس میں what آتا ہے when آتا ہے and how آتا ہے کہ ہم کب کریں گے وقت کا فیصلہ what کیا کریں گے کب کریں گے کیسے کریں گے skill کا تعلق how کے ساتھ ہے how we will do it components mentor اور menti کی relationship who are mentors اب یہ جو mentors ہوتے ہیں جن کو ہم نے mentors کہا جن کو ہم نے رہنما کہا جو اور mentor ہم نے کیا کہا وہ liar جس نے پوری زندگی لا کے اندر گزار دی اور وہ auditor جس نے company بنائی ہے لیکن اس کا 30 years of experience ہے وہ mentor ہے وہ شخص جو help کر رہا ہے teacher بھی ہیں parents بھی ہیں یہ بھی ہمارے mentor اقتدائی زندگی کے mentor ہوتے ہیں تو کہتا ہے کہ وہ effective پہلی چیز ہی ہے کہ وہ effective ہو اس کے اندر اتنی قوت ہے اور اتنی صلاحیت ہے کہ دوسروں پر effective کیا ہوتا ہے جو دوسروں پر حسن انداز ہو سکے دوسروں کو مائل کر سکے دوسروں کو ترغیب دے سکے اور پھر inspiring ہو inspiring کا لفظ ایک ایسا ہے کہ ہمیں اکثر ملتا ہے اور شاید کسی وقت ہم گفتگو جب کر رہے ہوتے ہیں سٹیفن کوئے کی تو اس کی the great habit ہے اس کے اندر ایک term ہے کہ find your wise and inspire others to find their جب آپ کسی کو inspire کرتے ہیں تو inspire کا مطلب ہے کہ آپ اس کو سہر زدہ کر دیتی آپ اس کے اوپر ایک ایسی چیز تاری کر دیتے ہیں کہ وہ حیران پریشان ہو جاتا ہے شعار یہ چیز بھی پاسی بھال ہے یہ چیز بھی ممکن ہو سکتی ہے تو وہ شخص ایک تو متاثر کرتا ہے effect کرتا ہے ذرا کم درجے کی چیز ہے ذرا بہتر درجے کی چیز ہے وہ اس کو inspire کرتا ہے دوسرے کو حیرانوں پریشان کا دیتا ہے کوئی بھی کام کوئی بھی بات کوئی بھی activity سے اور پھر sensational اس سے اگلی والی چیز ہے وہ اس کے جذبوں کو متاثر کرتا ہے اور اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے کیا کہا تھا کہ یہ جو passion ہے ایک بہت بڑی طاقت ہے sensational کا تعلق passion کے ساتھ ہوتا ہے اب پھر اس کے بعد وہ جو شخص ہے اسی کوئی نام دینا چاہیں وہ رول مارڈل ہوتا ہے ایسے رول مارڈل بہت ہوتی ہیں منٹور ہمارا رول مارڈل ہوتا ہے رول مارڈل یہ ہے کہ ہم اس کے مطابق دیکھتے ہیں اس کی زندگی کی ان فورمز ان steps کی طرف دیکھتے ہیں اور ultimately اس کی طرف موف کرتے ہیں then famous definition a great mentor جس ہم خاتمی کی طرف جا رہے ہیں a great mentor has an act for making us think we are better than we think we are کیا خوبصورت بات ہے کیا خوبصورت بات ہے وہ mentor ہمیں اس بات کا یقین دلاتا ہے کہ میں آپ ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہم اتنے بہتر ہیں mentor کہتا ہے mentor کہتا ہے آپ اس سے بھی بہتر ہیں جو آپ سوچ رہے ہیں اس سے بڑھکا ایک چیز کیا ہو سکتی ہے اس کا مطلب ہے کہ مجھے اپنی جو صلاحیتوں کا پتہ ہے اپنی قابلیتوں کا پتہ ہے اپنی talent کا پتہ ہے اپنی certain کا پتہ ہے تو mentor میرا کیا کہہ رہا ہے وہ کہتا ہے یار وہ تو تمہیں پتہ ہے تمہارے پاس اور بھی اس کے علاوہ بہت کچھ ہے اس لیے کہ mentor کا تجربہ اس کا مشاہدہ اس کی ورائٹی لوگوں سے ملنا اس کے تعلقات اس کا تجربہ تو بہت مزی ہے تو وہ کہتا ہے کہ تم کہہ رہے ہوں نہ میرے پاس یہ ہے یہ نہیں اس سے بھی بڑھ کر تمہارے پاس ہے اس سے بڑھ کر کیا چیز ہو سکتی وہ mentor کہہ رہا ہے اور mentor وہ جس کی باتوں میں مجھے یقین ہے جو افیکٹ کرتا ہے جو انسپائر کرتا ہے جو زندگی کی نئی رائے تلاش کر کے میری سامنے رکھتا ہے میں سہر زیادہ ہو جاتا ہوں یا اللہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں یا اللہ اس نے یہ بھی کیا ہے آکے بڑھنے کے راستے ہیں خوب سے خوب کر کی تو mentor کیا ہے ہاں گرمکر یہ خوب سے خوب کر کی جس تجور کے سفر میں ہمارا ساتھی ہے ہمارا سنگی ہے ہمارا کمپینی ہے میں گین پڑھتا ہوں اس کو اگریٹ منٹور has an act for making us think that we are better than we think we are they enhance our self perception میں اپنے بارے میں جو سوچتا ہوں وہ کہتا ہے اس سے یار بہتر ہو تم اس سے بہتر سوچو let us know they believe in us اور پھر they make us get more out of ourselves they make us get out ہم سے بہتر چیزوں کی توقع رکھتا ہے and once we learn how good we really are we never settle for anything less than our very best ہم کہتے ہیں good better best ہم کہتے ہیں یار گزارہ ہے ٹھیک ہے good ہے چلی ذرا بہتر کر لیتے ہیں ہم ابتے آپ کو بہتر کر لیتے ہیں ہمارا منٹور کہتا ہے نہیں یار تم نے آخری سرد پر جانا ہے تم نے best تک جانا ہے تم نے excellence تک جانا ہے تو excellence کی سفر کے لیے ہمارا رہنما is our mentor famous definition a mentor facilitate personal and professional growth once again آپ دیکھ لیجئے گا personal ہماری جو life ہوتی ہے personal life کدھر ہوتی ہے اپنے گھر میں ہوتی ہے اپنے بچوں کے ساتھ ہوتی ہے اپنے family کے ساتھ ہوتی ہے اپنے دوستوں کے حلقے کے اندر ہوتی ہے this is our personal life اور ہماری professional life کدھر ہوتی ہے ہمارے business میں ہوتی ہے ہمارے office میں ہوتی ہے ہمارے سبارڈی نیٹس کے ساتھ ہوتی ہے ہماری پیئر کے ساتھ ہوتی ہے ہمارے bosses کے ساتھ ہوتی ہے ہماری seniors کے ساتھ ہیں تو ان دونوں زندگیوں میں وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے ہم کو بہتر بناتا ہے once again a mentor facilitate personal and professional growth in any individual by sharing the knowledge and insight کیا خوبصورت چیز ہے insight that have been learned through the years سالوں سے اس نے سیکھی ہوئی ہوتی ہے اور سالوں تک ہمیں سکھاتا ہے برسوں کی بات یہ نصف صدی کا قصہ ہے دو چار برس کی بات نہیں the desire to want to share these life experience is characteristics of successful mentor اس کے زندگی بھر کا دجت تجربہ ہوتا ہے اس کو کوزے میں بند کر کے ہمارے سامنے رکھ لیتا ہے اور پھر آپ جب مڑ کر دیکھتے ہیں تو وہ ساری چیزیں جو میرے mentor کے پاس تھیں جو آپ کے mentor کبھی کبھی میں ایسے کہہ رہا ہوں mentor کے پاس تھیں وہ ساری چیزیں ہمارے پاس آجاتے ہیں it happens زندگی ایسے ہی چلتی ہے آگے ہی بڑھتی ہے and then developing trust relationship character character based میں ہم کریں گے talk citrate صدیتی بات کریں کیوں صدیتی بات کریں mentor کہتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا deliver result اس میں result آئے گی کبھی کبھی ہم مسالحت کا شکار نہ ہو مسلحت مسلحت کا شکار نہ ہو صدیتی بات کریں جو بھی بات ہے مشکل ہوتا ہے sometimes لیکن result اسی کے آتے ہیں deliver results demonstrate respect 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 demonstrate کریں جب بھی کسی سے بات کریں گفتگو کریں بڑا ہو جو بھی شخص ہو تو اس کی demonstrate respect کریں continuously improve yourself اس سے کیا ہوگا آپ کی شخصی کرتے ہیں improve ہو جائے گی وہ بہتر بنے گی ہر بندہ کہے یہ وہ شخص ہے جو respect سے محبت سے خلوص سے تعظیم سے بات کرتا ہے اور پھر write your wrongs don't just apologize کیا خسرت بات وہ کہتا ہے میں نے غلط کام کیا ہوں میں اس کی معذرت کر لیتا ہوں وہ کہتا ہے یہ معذرت ٹھیک ہے لیکن ایک اور کام ہے اس غلطی کو پہلے صحیح تو کروں یہ جو غلطی تم نے کی ہے معذرت کرنا اچھی بات ہے انسان ہے انسان سے غلطی ہو جاتی ہے لیکن اگلی بار جب میں کروں گا پھر معذرت نہیں کروں گا اگلی بار میں صحیح کام کروں تو اصل بات یہ ہے کہ ہم نے correction کی طرف جانا ہے ہم نے improvement کی طرف جانا ہے ہم نے perfection کی طرف جانا ہے clarify expectation اس سے کیا ہوگا تبقوات جو ہمارے بارے میں ہیں لوگوں کی وہ بہتر ہوں گی اور پھر generate transparency be real and open کیا خوبصورت بات ایک لفظ ہمیں استعمال کرتے ہیں transparent transparent اگلی بار میں کیا مطلب ہوتا ہے اگلی بار میں ہم کہتے ہیں شفاف اور transparent کا مطلب ہے ہر چیز کے لیے اور اسی لیے ایک ادارہ بھی منع ہوئی اس کا نام پتا ہے transparency international جو یہ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر چیزیں صحیح اتنی ہو رہی ہیں ہم نے transparent کی طرف جانا ہے ہم نے شفافیت کی طرف جانا ہے شیشہ جو ہوگا ہے وہ کیا ہوتا ہے شفاف ہوتا ہے crystal ہوتا ہے clear ہوتا ہے تو ہم نے اپنے تمام معاملات کے اندر صاف واضح ہونا ہے understanding create transparency be real and open اصلی جو ہے ہم نے اپنے اوپر غلاف نہیں چڑھانا کہ میں خیال ہوں کسی اور کا مجھے سوچتا کوئی اور ہے پسے آئینہ تیرا عقس ہے سرے آئینہ کوئی اور ہے نہیں ہم جو کچھ real ہیں جو کچھ سچائی میں ہیں ہم نے وہ prove کرنا ہے ہم نے ظاہر کرنا ہے اور اگر ایسا ہوگا تو پھر کیا ہوگا accountability جب accountability ہوگی تو پھر اچھی بات ہے اعتصاب ہوگا تو ایک بندہ clear ہے وہ real ہے اس نے اپنے آپ کو شپایا نہیں ہے اس نے اپنے اوپر cover نہیں چڑھایا اس نے اپنے آپ کو camiflage نہیں کیا تو پھر اس کے زندگی آسانی سے گزر جائے گی دیکھیں mentor ہمیں کیا بتا رہا ہے mentor کہتا ہے تم result deliver کر سکتے ہو mentor کہتا ہے continuously تم پھر improve کر سکتے ہو یہ بات ہے ایک ذہن ذہن میں دیکھیں drastic change کبھی بھی نہیں آتی changes ہمیش آہستہ آہستہ بتدری جاتی ہیں بتدری جاتی ہیں اور پھر clarify expectation لوگوں کی جو توکوات ہیں پھر پوری ہوتی ہیں clear بھی ہوتی ہیں پوری بھی ہوتی ہیں اور پھر ہم اپنے آپ کو اعتصاب کیلئے پیش کرتے ہیں accountability ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسی ہوتے ہیں جو نہیں گھبراتے کچھ لوگ ہوتے ہیں گھبرا جاتے ہیں ابھی auditor جب جاتا ہے اور وہ بندہ جس نے غلط کام کیا ہوتا ہے جس نے fraud کیا ہوتا ہے وہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے وہ بندہ گھبرا جاتا ہے اس پر stress sustain تاری ہو جاتا ہے اور ایک بندہ جس نے صحیح کام کیا ہوتا ہے اس پر کسی قسم غم نہیں ہوتا خطرہ نہیں ہوتا اس کے اوپر کوئی سے trust نہیں تاری ہوتی دیکھتے ہیں ایک آدھ اور سلائیڈ تو یہ ہے developing trust in real relationship میں اس میں جس یہ دیکھ لی چھیے گا character character کے بارے میں بڑی باتیں کی گئی ہیں سب سے بڑی چیز تین چیزیں ہوتی ہیں ایک character ہوتا ہے ایک health ہوتی ہے اور ایک wealth ہوتی ہے تو کسی نے کہا کہ سب سے important چیز اس میں character ہوتا ہے انسان کا اس لیے کہ یہ جو wealth ہے یہ تو جس ایک مایہ ہے کبھی ہوگی کبھی نہیں ہوگی wealth کے حوالے سے اور اس کے بعد help جو ہے important ضرور ہوتی ہے but کسی نے کہا if character is lost all is lost تو character ہمارا image ہے ہماری شخصیت ہے ہماری پہچان ہے ہماری شہناخت ہے وہ ختم ہو گئی تو وہ بندہ بندہ رہے گا جسوانی اس کا وجود ہے لیکن باقی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی mentor ہمیں بتا رہا ہے and then پھر وہ کہہ رہا ہے کچھ چیزیں جو ہم نے کرنی ہے ہم نے کیا کرنی ہے listen first listening is an art وہ لوگ جو سنتے ہیں اور کبھی کبھی کچھ لوگ کہتے ہیں خدا وند کریم نے ہمیں زبان ایک دی ہے ہمیں کام دو دی ہے ہم نے listening زیادہ کرنی ہے بولنا کا listening تو listening سے ہماری learning بہتر ہوتی ہے mentor کیا کر رہا ہے mentor ہماری learning کو انگرو کرنے کے کوشش کر رہا ہے تو ہماری learning کیسے بہتر ہوگی کہ اگر listen کریں گی carefully listen کریں گی اور ایک listen ہوتا ہے اور ایک hear ہوتا ہے hear کا مطلب ہوتا ہے تاجوں سے نماغ سے سننا ہوتا ہے یہ جب ہم سنتے ہیں نا اس سے ہماری معنوات میں اضافہ ہوتا ہے ہم اپنے آپ کو update کرتے ہیں اور پھر keep commitments وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا یہ ہم کہتے ہیں غلط ہے ہم نے اپنے وعدوں کو پورا کرنا ہوتا ہے ہم اپنے promise کو اپنی undertaking کو پورا کرنا ہوتا ہے اور جب promise کو ہم پورا کرتے ہیں جو شخص اپنی promise کو پورا کرتے ہیں تو ذرا دیکھئے تو صحیح وہ شخص کیا ہوتا ہے وہ character وانا ہوتا ہے صاحب ایک character ہوتا ہے and then we extend trust اور اگر ایسی چیز ہے یہ باتیں ہم کر رہے ہیں تو کم از کم دوسرا شخص میری اوپر آپ کی اوپر ہم سب کی اوپر اعتماد کر سکتا ہے اور اعتماد سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں تلقات کے اندر the most important thing is trust if trust is there everything is there if trust is lost all is lost listening کے بارے میں ہم نے بات کر لی listening کے بارے میں یہ چیز دیکھ لیجئے گا lack of shared understanding happens because people listen to respond rather than respond or answer rather than listen to understand سب سے بڑا dilemma اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم listening کیوں کرتے ہیں ہم listening اس لیے کرتے ہیں کہ جواب دیں ہم listening اس لیے کرتے ہیں کہ respond کریں نہیں ہم listening اس لیے کریں کہ ہم understand کریں listening کا مطلب understanding ہوتا ہے listening کا مطلب نہیں ہے کہ آگے ہم تلاش کرنے اس کی خامیہ اس کو بتانے شروع کرنے نہیں listening کا مطلب ہے جو بھی ٹابک میں نے listen کیا میں اس کو understand کروں میں یہ نہ کہوں اس کے اندر یہ خامیہ یہ خامیہ وہ خامیہ اپنی جگہ ہو سکتی ہیں لیکن at least اس کے اندر جو خوبیاں تھی میں اپنی زندگی کا حصہ بنا and feedback بہت سوکات ہمیں feedback کیا ہوتی ہے کہ جب ہم کوئی بات کرتے ہیں گفتگو کرتے ہیں اس کا جو response آتا ہے وہ feedback ہوتا ہے feedback اور اس کے اندر reflective feedback بھی ہوتا ہے reflective تو اس کے اندر جلتی سے values of RL سا مراد reflective feedback used by mentors inspiring and charismatic mentors recognize that people learn in a self-directed way and have values کیا خوبصورت بات ہے کہ mentors کیا کہتا ہے اس کی یقین کیا ہوتا ہے اس کی کہتا ہے وہ لوگ جن کو میں بتا رہا ہوں جن کو میں پڑھا رہا ہوں جن کے learning میں کر رہا ہوں جن کو میں راہی عمل کی طرف لے کے جا رہا ہوں جن کو میں سیدھا راستہ دکھا رہا ہوں inspiring and crisp mentor جو ہوتا ہے جن کتنا لفظ خوبصورت ہے charismatic کرشماتی شخصیت ان کے ہوتی ہے inspiring جو دنیوں کو مائل کرتا ہے ترغیب دیتا ہے ان کے اندر تحریک پیدا کرتا ہے recognize تسلیم کرتا ہے that people learn in a self-directed way and have values کہ لوگ لوگوں کے اندر اپنی جو قابلیت پائی جاتی ہے وہ اس کو استعمال کرتے ہیں اور پھر اپنی values کو زندہ رکھتے ہیں یہاں values کہتے ہیں values کیا ہوتی ہے سچائی یہ values ہوتی ہے promise کو پورا کرنا یہ value ہوتی ہے اچھے طریقے سے کام کرنا یہ value ہوتی ہے دوسری کی رسپیکٹ کرنا یہ value ہوتی ہے کسی شفقت کا برتاؤ کرنا یہ value ہوتی ہے کسی کا اترام کرنا یہ value ہوتی زندگی کی جی values ہمارے ساتھ ساتھ رہتی ہیں اور یہ values international values these are found everywhere and then believe that people are driven to grow and develop تو mentor کے یقین کی بات کی جیئے mentor کی یقین کی بات کی جیئے person وہ کہتا ہے believe that people are driven to grow and develop وہ کہتا ہے یہ لوگ ہوتے اس لئے ہیں وہ develop کرتے ہیں وہ grow کرتے ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں وہ راستہ دیکھ لیتے ہیں a person is whole person that is doing the job good will is how most people operate believe that people are fundamentally good یہ یقین رکھتا ہے کہ لوگ اور کتنی یقین کی بات ہے ایک بچہ جب پیدا ہوتا کتنا معصوم ہوتا تو وہ کہتا کہ سارے لوگ اچھے ہوتے زمانہ انہیں خراب کر دیتا ہے اور پھر people are evident in their resources rather than assumption that they are indeficient کبھی ہم لوگوں کے بارے میں کہتے یار اس میں یہ کمی یہ کمی یہ کمی وہ قضی نہیں اس کے اندر اتنا potential ہے آپ اس potential کو استعمال تو ہونے دیں and then people have spiritual dimensions in their lives people operate in spiritual dimensions ایک روحانی طاقت روحانی قوت بھی لوگوں میں پائی جاتی ہے جو ایک بہت بڑی چیز ہے جو خالق کائنات کی ایک نعمت ہوتی ہے جو لوگوں کو اتھا کی جاتی ہے وہ separate موضوع بن جاتا ہے and then یہ ساری بات ہیں